نمسکر دوستو فارمنگ گروز یوٹیوب چینل مائی آپ کا ایک بار پھر سے سواگت دوستو آج آپ کو ایک ویسے فارم میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جس فارم پر لگ بگ پندرہ طرح کا راچہ رابی اپلپد ہے اور سبھی کسانوں کے لیے آپ سادر آمنتری تاپ یہاں اگر ویزٹ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں جان سکتے ہیں تو دوستو بڑا ہی شاندار فارم دیسی گائے کا ہے یہ گر نسل کی گائے کا پالن یہاں پر اورگینک ڈنگ سے ہو رہا ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک چارے کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا اور بڑی خاص سکت سے آج آپ کی بات کراؤں گا ویسے تو یہ سکھ شاوید ہیں ان کے بڑے انسٹیچوٹ سلتے ہیں ایجوکیشن کے معاملے میں لیکن گو پالن کا سوک ہے اور بڑے ہی اچھے ڈنگ سے کھیتی اور گو پالن کر رہے ہیں اورگینک ڈنگ سے تو دوستو اس ویڈیو کو لاش تک دیکھئے اور آپ کو اس فارم کی اور ریٹیل جانی اور ویڈیو یہ دی آپ کو اس کی چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو دیکھنے کے بعد کومنٹ کریں تو میں اس فارم پر دوبارہ ویجٹ کروں گا اور آگے آنے والی اور ویڈیو اس میں دکھانے کے لیے بہت کچھ اس فارم پر ہے میں آپ کو دکھاؤں گا تو دوستو چلیے اس فارم کے اونر سے آپ کی بات کراتا ہوں بڑے ہی اچھے سکسیت چاندار آدمی مجھے یہ لگے بڑے ہی جاندار آدمی مجھے لگے تو دوستو چلیے ان سے سیدھی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنی پرکارکار آچارہ انہوں نے تیار کیا ہوا ہے اور آگے ان کے کیا پلاننگ ہے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں آئیے ملواتا ان سے سر جی نمسکار نمسکار سر جی آپ پلیز ایک بار اپنا پریچے دیجی کیونکہ آپ کے فارم پر اگر مجھے بہت کچھ دیکھنے اور سیکھنے کو ملا تو پلیز ایک بار اپنا پریچے دیجی اور اس کے بعد اس گھاس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ کون سی گھاس آپ نے لگائی ہے آت سر اپنا پریچے دیجی پلیز ایک بار میرا نام سورندرہ وانا ہے اچھا جی میں جیپور میں میرا انسٹوٹ ہے اچھا اچھا لیکن ابھی دو سال سے یہ سیوم ڈیری فارم کی یہاں استحابنہ کی اور دو سال پہلے چار گائے گزرات سے لاکے اچھا اچھا اور یہ فارم سٹارٹ کیا پھر دیرے دیرے یہاں ہمارے یہاں دودو اور کسنگڑ تحصیل میں یہی گیر نسل کی گائیں کافی ماترہ میں ملتی ہیں اور چالیس ایکڑ کے اس فارم میں ہم پورا جو چارہ ہے ابھی پندرہ طرح کا چارہ ہے جو ہم فارم پہ ہی تیار کرتے ہیں جس میں آپ ایک یہ دیکھ رہے ہو نیپیر گھاس ہے یہ نیپیر گھاس اس کی آپ ٹینی بھی لگا سکتے ہو اس کی جڑ بھی لگا سکتے ہو لگانے میں بہت ایجی ہے اور سال میں یہ دس مہنے خوب بڑوتری ہوتی ہے اس کی سال کے دس مہینے یہ بس سردی کے ڈیڑ دو مہینے کے اندر روپائی نہیں کریں باقی بارہ مہینے کبھی بھی روپائی کر دیں سردی کے ڈیڑ دو مہینے کا مطلب 15 دسمبر سے 15 فروری مان لو اس کے بیچ میں اس سمیں کو چھوڑ کر باقی کسی بھی سمیں اس کو لگا سکتے ہو اور اس کی کٹنگ ہے ایک ٹینی لگا ہوگے تو ایک بار کٹنگ کرو گے 15 20 ہو جائیں گی اور دوسری بار کٹنگ میں 50 تک پہنچ جاتی ہے تو اس کی پہلی کٹنگ لگانے کے کتنی دن پہلی کٹنگ میں جرور 30 سے 35 دن لگتے ہیں باقی اس کے بعد ہر 15 سے 20 دن میں آپ کاڑتے رہو یہ ڈائی سے 3-4 فٹ بڑھ جائے گا اور پھر اس کا ویٹ بھی اچھا ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر دوسرا اور جو ہمارے عرچارہ ہے وہ بھی اس کے اندر مکس کر کے کٹی کر کے اور گائیوں کو ڈالتے ہیں یہ پورا اور ہمارے ارگنیک ہے روکا اور اپیڈا دونوں سے سائٹیوائیڈ فارم ہے ہم ہمارا خود ہی گائیوں کے گوبر گو متر سے فارم پر خاد بناتے ہیں اور اسی خاد سے یہ 15 ترے کا ہرہ چارہ ہے اور ہرے چارہ میں نمبر ون جیسے اجولہ ہے اجولہ کے بعد سینجنا مورنگا جس کو کہتے ہیں ہمارے ارڈو بھی ہے گننی گراس بھی ہے سیتوت ہے کھے جڑی ہے اور ہم سو کلوں میں پانچ کلوں نیم کے پتے بھی ڈالتے ہیں جس سے ان کی اسکین اور بلڈ کے لیے یہ اچھا رہتا ہے ان سب کی کٹی کاٹ کے اور ستر پرسینٹ ڈھرہ اور تیس پرسینٹ جوار کی سوکی کٹی یہ مکس کر کے گائیوں کو چارہ ڈالتے ہیں جی ہاں تو سر یہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی اور ویڈیو میں تو شاید میں یہ ایک گاز دکھا پا رہا ہوں آپ کے پاس پندرہ ترہ گہرے چارے اکلب ہے تو کوئی کسان یہ دیا کر دیکھنا چاہے ڈالتے ہیں تو کیا آپ کے لیے یہاں بلکل کسانوں کے لیے سمرپت ہے یہ پورا فارم اور ہم بھی جب آئیں گے میں تو یہ یہاں سے لے جا لے جا کے ڈالتے ہیں اس کی تینیاں اور کسان اپنے کھیتوں میں لگا رہا ہے اور کم سے کم دس پندرہ کسان ایسے ہیں جن کے دو دو چار چار اکڑ میں فیل گیا ہے وہ ہی اسی کو کاٹ کاٹ کے ریسی کو لگا رہا ہے اور خوب فیل رہا ہے اور پانچ سال تک اس کو دوبارہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ایک بار لگا دیا تو پانچ سال تک یہ نیپیر گھاس چلے گا اس کو ہاتھی گھاس بھی کہتے ہیں اور ڈیپیر کی سنکر ڈیپیری بھی ہمارے ہیں کنی گراس بھی ہے اور اس طرح کی پندرہ ویرائیٹی ٹوٹل ہمارے ہاں فارم پر ہے تو سر پلیز آپ اپنے اپنا ایڈرس بتا دیں کونٹیکٹ نمبر کا میں نہیں کہوں گا کوئی ویٹس اپ نمبر ہوتا آپ دے سکتے ہیں اور کوئی کسان یادی آ کر اس فارم پر ویجٹ کرنا چاہے اور دیسی گو پالن کے بارے میں جاننا چاہے اور اس کے ساتھ ساتھ گو مطرے اور انے اتفاد جو کتنے اچھے ڈنگسینوں نے چلایا ہے ہو سکتا کہ آنے والے سمیں میں اور بھی ویڈیو نہیں کور کروں کیونکہ ابھی تھوڑے ٹائم میں ایک ہی ویڈیو میں بنا پایا تو سر پلیز آپ ایک بار ایڈرس بتا دیں تاکہ کوئی گو پالک گو کسان یہاں آ کر دیکھ سکے اسے موڈل کو سمجھ سکے جی سر اس فارم کا ایڈرس ہے سیوم ڈیری گرام بھہرانہ پنچائد بچون تیسل دودھو جیلہ جیپور راجستان ہے اور کوئی بھی کسان انڈیا کا کسی بھی کونے سے آئے ہمیشہ میں 8 6 8 گھنٹے ملتا ہوں اور میرے فون نمبر بھی آپ چاہو تو دے دو تو فون نمبر ہے 946 946 2222 99999999 سر نے پوری ڈیٹیل آپ کو بتا دیا آپ اس فارم پر ویزٹ کرنا چاہے میں بھی سر کا بہت بہت دنیاواد کرتا ہوں کیونکہ مجھے بھی لگتا تھا کہ ان کا اتنا ویسٹ جیون ہے شاید فون کسی بھی ڈاوپلاپ دنیا کر رہا ہے تو بہت اچھی بات انہوں نے بتا دی کہ آپ فون پر بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو آوانہ جی کا ایک بار پھر سے دل کی گہرائیوں سے دنیاواد کرتا ہوں جو اتنے اوپن آرٹس انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی کسان یہاں آئے تو اس کا سواگتہ سر جی آپ کا بہت بہت دنیاواد رام رام صاحب رام رام صاحب موسیقی